ہیلو فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل سونیا ولوگز میں جی تو آج کیا کیا میں نے آپ کو بتاؤں گی تو آپ لوگ جلدی سے کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو میں نے آج پورے دن میں کیا کیا ہے تو آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے جی مہنگو مہنگو کا دیوانہ ہے میرا بیٹا تو یہ جیسے تین کلو چار کلو لے کے آتے ہیں تو بس جی اس کو تو بس چاہیے مہنگو مہنگو بس مہنگو تو پھر ہیوہ کے پاپا جو ہے پوری پیٹی لے آئے تھے تو اس میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے رات کو جو چیک کیے تھے وہ اس طرح کے نہیں تھے تو پوری رات میں نے رکھے اس کو تو پھر اس کے بعد اس طرح کے ہو گئے ہیں چلیں آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں کہ پہلے کیسے تھے یہ دیکھیں جس کا اوپر سے کھولیں گے اور کچھ مہنگو جو ہیں وہ ییلو ہیں اور کچھ جو ہیں وہ گرین ہیں تو پھر میں جو ییلو ییلو ہیں وہ نکال لوں گی اور پھر اس کو رات بر رکھ دوں گی صبح دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوئے ہیں تو آپ کو میں دکھائیں کہ جو سارے سب ییلو ہو گئے ہیں تو اب ان کو رکھیں گے فریج میں تھنڈا کریں گے اور سنڈے کا دن ہے آج تو ابھی بنائیں گے ہیوہ کی فرمایشتی وائٹ کڑائی بناوں گی اور اس کے بعد پھر میں اپنی شرٹس لائی کروں گی تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیسے کرتی ہوں تو باقی کام جو وہ جل جل میں نے کر لیا تو بس یہ مہنگو تھے ان کو نکال کے فریج میں رکھو پہلے تو پھر زیادہ جو ہیں وہ گرمی بھی ہے تو پھر خراب نہ ہو جائیں تو رات کو اس طرح کے تھے دن کے ٹائم میں رکھیں پھر پورے ییلو ہو گئے پھر میں آپ کو دکھائیں کیسے ییلو تھے سب میں نے فریج میں رکھ دی ہیں تو اب بھی وائٹ کڑائی بناوں گی اویل ختم ہو گیا تھا تو میزان جو میں یوز کرتی ہوں جو ڈالتا تو اب بھی میں نے پیاز لسن اور ہری میرچی ان کو میں نے چوپر میں ڈال کے چوب کر لیا اور ان کو میں کروں گی ہلکا سا فرائے وائٹ کڑائی کی ویڈیو ہے میرے چینل پر تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کڑائی کی تو میں نے پوری ڈیٹیل سے ہر چیز بتائی ہوئی ہے تو آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا کریں گے فرائی اور یہ چکن میں نے دھو کر رکھ دی ہے ایوہ کو وائٹ کڑائی پسند ہے اور جسٹن کو بلکل فرائی والی چکن جو ہے وہ پسند ہے تو پیاز میں نے ہلکا سا براؤن کر لیا اب اس کے اندر چکن کو میں اچھے سے فرائی کروں گی اس کی اچھے سے بنائیں کروں گی اور اس میں مسالے صرف دو مسالے جاتے ہیں صرف نمک اور کالی میرچے اور ہری میرچی جو ہے وہ میں پیاز کے ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے کالی میرچی اور نمک ڈال لیا ہے اور اس کو اچھے سے کریں گے چکن کو میں نے بہت اچھے سے بھون لیا تھا تو بس یہ بناوں گی سالن اور اس کے بعد پھر میں جلد جلد اپنے کپڑے سلائے کروں گی کپڑے سلائے کروں گی تو بس تھوڑے سے میرے کپڑے رہ گیا کچھ بائے سے سٹیچ کروایا کچھ گھر پہ کی ہیں تو سالن ہو گیا تو چلتے ہیں ابھی مشین کی طرف ابھی میں اپنی شرٹ میں نے کٹنگ کی بھی تھی تو اب اس کو کریں گے سلائے سب سے پہلے میں بناوں گی اس کا گلہ تو گلہ میں بناوں گی پائپنگ والا دوری پائپنگ کے ساتھ تو یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی تو نہیں لیکن میں آپ کو کپڑے کٹنگ کرنے اور کپڑے سلائے کرنے بھی یہ بھی آپ کو بنا کے میں دکھایا کروں گی ویڈیو بنایا کروں گی تو ہوا اتنی ہے فین چل رہے تو اس کی وجہ سے یہ سٹی نہیں ہو رہی تو چلے میں آپ کو پائپنگ لگا کے پھر بتاتی ہوں میں گول گلہ کٹا اور اس طرح سے یہ دیکھیں پریس کی ہے اس کو میں نے پورا یہ دیکھیں اب اس پہ کریں گے پائپنگ تو پائپنگ جو ٹروزر کا کپڑا ہے اس کے ساتھ میں پائپنگ پہلے پہلے تیار کروں گی پھر اس کے بعد گلے پہ لگاؤں گی ریڈی میٹ بھی مل جاتی ہے لیکن میں اس کو خود گھر پہ تیار کروں گی تو یہ میں نے اس کو اچھے سے پریس کر لیا یہ بلکل سیٹ ہو گئے سلائیاں جو بیٹ گئی ہیں بلکل گلہ بلکل سیٹ ہے ابھی بنائیں گے اس کی ڈوری پائپنگ یہ ٹروزر کا کپڑا ہے اس میں میں ڈوری جو ہے وہ ڈال کے اس کی پائپنگ بنائی ہے اس طرح سے تو اس کو بھی پریس کریں گے تاکہ پریس جو ہے وہ لازمی ہے پریس جو ہے فنشنگ بہت آتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں ڈوری دال کے تسکو ڈوری والا جو ہے وہ الگ سے اس کا پہنگ ہوتا ہے وہ میں نے چینج کیا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے اندر ڈوری ڈال کے تو اس کو تیار کیا ہے تب بھی اس کو گلے پہ لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو بالکل کنارے پر اس کی سلائی لگائی ہے اور پائپنگ جو ہے وہ تیار کی ہے تو یہ آپ کو میں بناوں گی ویڈیو اور آپ کو دکھاؤں گی ابھی میں کپڑے جو ہے آہستہ سکت کر رہی ہوں سلائی تو جیسے جیسے کر رہی ہوں تو بہت اچھے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس پر لگائی ہے اور آپ دیکھیں کتنی زبردست لگی ہے تو میں نے یہ سیکنڈ ٹائم لگائی ہے فرسٹ ٹائم لگائی تھی تو وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں لگی تھی صحیح تھی لیکن اتنی بری بھی نہیں تھی لیکن یہ سیکنڈ ٹائم ہے اور سیکنڈ ٹائم میں تو یہ بہت زبردست بن گئی تو ابھی پوری شرٹ سلائی کروں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی جب سٹیچ ہو جائے پھر ہمیں آپ کو دکھاؤں گا جو گھر پیٹنے والے ہوتے ہیں نورمل سے کپڑے وہ میں خود سٹیچ کرتی ہوں تو آپ لوگ نے لازمی ویڈیو کو دیکھنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے تو آپ لوگ نے بتانا ہے کہ یہ شرٹ کا گلا آپ کو کیسا لگے آپ لوگ جب کمیٹس کرتے ہیں اچھے اچھے تو بہت اچھا لگتے ہمیں تو آپ لوگوں نے لازمی